ہیلو گائز یہ اس اس پیم ایس گروہ میں آپ سب کو خوش آمدید گائز پیچھلے لیکچر میں ہم نے بیریئرز آف سوری بیریئرز آف کمیونکیشن کے بارے میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس کون کون سی بیریئرز آتے ہیں کمیونکیشن کرنے میں اور آج ان بیریئرز کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاو ٹو آور کم دی بیریئرز آف کمیونکیشن تو اس میں پہلا جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے مطلب جو ریسیور جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو مور سیریسٹی جب لیں گے تو وہ ہمارے پاس ایک جو بیریئر ہے وہ ختم ہو سکتا ہے کمیونکیشن کا سپوز جو ریسیور آپ کے پاس ہوتا ہے مطلب آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہو اس کو آپ نے سیریس لینا ہوگا اور ساتھ میں دوسرا جو ریسیور ہوتا ہے وہ خود بھی جو آپ کے جو آپ سے کمیونکیٹ کرنے میں جو لسنر ہوتا ہے تو وہ پراپر لسن کرنا چاہئے گائز کمیونکیشن میں جو سب سے بڑی اہم اور ضروری چیز جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پراپر لسننگ کا ہوتا ہے جب تک آپ پراپر لسن نہیں کریں گے تب تک آپ پراپر کمیونکیٹ نہیں کر پائیں گے تو پراپر لسن کرنے کے لئے آپ نے پراپر لی مور سیریس ہونا ہوگا اور آپ جو کوئی آپ سے کمیونکیٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو پراپر لی سیریس ہو کے لسن کرنا ہوگا اور جو تھرو کوئی میڈیا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ تھرو میڈیا آپ اس کو سیریس لینا ہوگا اگر کوئی آپ کو میل بھیج رہا ہے تو اس کی میل کو آپ نے سیریس لینا ہوگا یا جو کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ کی اس کی بات کو سیریس لینا ہوگا جو آپ سے سپیکر آپ سے ون ٹو گروپ آپ سے بات کرتا ہے تو اس کی سپیکر جو ہوتا ہے اس کی بات کو آپ نے سیریس لینا ہوگا تو اس سے آپ کے جو دسٹنس کا جو ایک بیریئر ہوتا ہے جو مختلف بیریئر ساتھ ہیں اس میں ایک اس کی ایک اور کم اس میں ہو سکتی ہے دوسرا کرسٹل کلیر میسج مطلب جو میسج آپ پروائیٹ کر رہے ہیں وہ کرسٹل کلیر ہونا چاہیے اس میں کچھ ایمبیگویٹی نہیں ہونا چاہیے اس میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس میں جو ریسیور جو ہوتا ہے وہ اس میں پھر مطلب تضبزب کا شکار ہو جو اسے اس چیز کی سمجھ نہ آئے اور آپ کو اس میں پراپرلی کلیسٹل کلیر میسج میں آپ نے پراپرلی صحیح میسج کو انکورٹ کرنا ہوگا صحیح میسج کو آپ نے ڈرافٹ کرنی ہوگی صحیح میسج کو صحیح چینل کے تھو آپ نے اس کو سینٹ کرنا ہوگا ٹھیکے گائز اور جو میسج اس کو ملے گی اس میں کوئی اس کو کنفیوجن نہ ہو اور وہ میسج جو ہے وہ کلیر کریکٹ اور کنسائز ہونا چاہیے آگے جا کے ہم جو سیونٹ سیز کی جو بات کریں گے ایفکٹی کمیونکیشن میں تو وہ چیز اس سے آپ کی یہ جو چیز ہے وہ اور زیادہ آپ کو کلیر ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ڈیلیورنگ میسجز سکل فولی ملہب جو آپ میسجز ڈیلیور کر رہے ہو جس میں میں جو چینل کی بات آ رہی ہے وہ آپ نے اسکل فولی اس کو آپ نے ایڈاپٹ کرنا ہوگا سپوس اگر آپ ایک میسج آپ کے پاس ہے تو میسج آپ کس طرح کنوے کریں گے میسج اگر آپ فیس ٹو فیس اس کو میسج ڈیلیور کریں گے یا آپ میسج میں ون ٹو گروپ میسج میں جو آپ ایز سپیکر آپ اس کو ڈیلیور کرنا چاہیں گے یا جو سورس آپ ریڈیو کا لیتے ہیں ٹی وی کا لیتے ہیں پرنٹ میڈیا کا لیتے ہیں سوشل میڈیا کا لیتے ہیں تو وہ جو بھی آپ چینل لیں گے ایک میسج کو ڈیلیور کرنے کے لیے اس کو آپ نے صحیح طریقے سے ڈاپٹ کرنا ہوگا سکل فولی جب آپ اس کو لیں گے مطلب ایک میسج ہے اگر آپ اس کو ڈیلیور کرنا ہے تو آپ اگر ای میل کے ذریعے کریں گے تو وہ بہن جائے گی اگر وہی میسج آپ لیٹر لکھیں اگر بیج دیں گے وہ تین دن لیں گے تو ایفکٹیو کمیونکیشن میں بیریئرز کو جو ختم کرنے کا جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو چینل آپ کے پاس ہوتی ہے اس کو آپ نے پراپرلی اس کو سیلیک کرنا ہوگا اس کے بعد تو یہی بات جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کی وہی دوبارہ میں ریوائنٹ کروں گا کہ اگر آپ ایک میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے تو آپ خالی اس کا لیٹر کے تھرور اس پر ریلائی نہیں کر سکتے یا خالی ای میل کے تھرور ریلائی نہیں کر سکتے بلکہ آپ اور سے بھی چینل اس کے لئے لینے ہوں گے سپوس اگر آپ ای میل کے تھرور بیجیں گے ہو سکتا ہے جو ریسیبر ہوگا اس کے پاس انٹرنیٹ کے فیسلٹی نہ ہو ہو سکتا ہے وہ اپنا ای میل نہ دیکھ لے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے وہی میسج اگر امپورٹنٹ ہے آپ نے لیٹر بھی بیجنا ہوگا آپ یا پرنٹ میڈیا کا بھی سہارہ لے سکتے ہیں ماس میڈیا کا بھی سہارہ لے سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کا سہارہ لے سکتے ہیں آپ تھرو میسجنگ بھی آپ اس کو میسج بھی کر سکتے ہیں آج کل تو اور بھی زیادہ چیزیں ہیں جیسے وارس اپ جیس طرح کی چیزیں آئی ہیں تو یہ آپ مطلب ایک چینل پر ریلائی نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم نے فیزیکل بیریرز کے جو بات کی تھی اس میں جو مین چینلز کے جو آتے ہیں وہ آپ ایک سے زیادہ چینل وہ آپ ایڈاپٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ انشورنگ اپروپریٹ فیڈبیک ہر ایک افیکٹیو کمیونکیشن میں جب تک آپ کو ایک فیڈبیک یا ایک نالجمن نہیں ملے گی تب تک وہ سورس جو ہوتا ہے جو میسج سینڈر جو ہوتا ہے اس چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرا میسج جو ہے وہ افیکٹیو لی کمیونکیٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے جب اس کا فیڈبیک آتا ہے ایک نالجمن جب اس کو واپس آ جاتی ہے اس سے جو سینڈر ہوتا ہے اس کو ایک فیڈبیک مل جاتی ہے اور ان فیوچر بھی وہ ایک کمیونکیشن میں پھر پہل کرنے لگتا ہے کہ وہ جب جیسے ایک جسٹینیشن اس کو اسے فیڈبیک دے دی اگنالجمنٹ دے دی تو دوسری مرتبہ پھر وہ اس جسٹینیشن کو بیجنے میں وہ پہل کرے گا کہ یہاں سمجھے بار فیڈبیک آتا ہے تو یہ ایک پرپرلی کمیونکیشن میں وہ چیز آ جاتی ہے لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے جو انٹرپرسنل جو ایک ہم نے ایک لیول کی بات کی تھی اور انٹرپرسنل میں بیریئر کا جو مین چیز اٹیچوٹ ایموشن یہ چیزیں جب آتی ہیں تو آپ نے وہ چیزیں ہر ایک کمیونکیشن کرنے میں ان چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہوگا کیونکہ جب آپ پرپرلی ایک افکٹیو کمیونکیشن کر رہے ہیں اس میں جب ایک مائنٹ ایموشنس یا اٹیچوٹ یہ چیزیں جب آتی ہیں تو وہ آپ کا کمیونکیشن میں وہ ہرڈل پیدا کرتی ہیں جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی ایموشن کے ہم نے بات کی پرسپشنس کے ہم نے جو بات کی تو وہ چیزیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا ان سے آپ کو اویر ہونا ہوگا ان کو آپ نے کم کرنا ہوگا جیسی آپ کمیونکیشن کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کوئی مطلب ایک بندے کو جب کمیونکیشن بیجنا ہوگا اس نے آپ میں کوئی آپ نے فیوریٹیزم نہیں کرنا ہوگا آپ مطلب ایموشن سے بالاتر ہوگے مائنٹ سے بالاتر ہوگے اٹیچوٹ کو آپ سامنے رکھتے ہوئے وہ چیزیں آپ پھر پرپرلی کمیونکیشن کر پائیں گے تو گائیس جب بیریئرز کو ختم کرنا ہوگا تو یہ کچھ پائنٹس ہم نے ذکر کر لیا ہے ان سے زیادہ اور بھی آپ کو بہت زیادہ پائنٹس مینیں گے آپ خود سے بھی ریسرچ کر سکتے ہیں لیکن میں جو ان بیریئرز کو ختم کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا جو ریسیوئر اور جو سینڈر ہوگا ان کو دونوں کو سیریسلی ہر ایک میسیج کو لینا ہوگا اور جو میسیج ان کے بیچ کمیونکیشن ہو رہی ہے وہ کلیر ہونی چاہیے ٹھیک ہے گائیس اور جو میسیج ڈیلیورڈ ہو رہی ہے اس بیچ جو آپ چینل لیتے ہو ٹھیک ہے وہ چینل جو ہوتا ہے وہ آپ ایک پراپر چینل لگے اگر آپ آج کے دور میں آپ کو ایمیل کرنا ہے تو ایمیل کے بجائے آپ لیٹر نہیں لکھ سکتے اور جو چینل لیوتا ہے وہ صرف ایک چینل نہیں لگے بسکہ ایک چینل پر ریلائی نہیں کروگے ایک سے زیادہ چینل پر ریلائی کروگے اور اس کے بعد جو ریسیور کا کام بھی اس میں آتا ہے کہ ریسیو جیسے میسیج ریسیور کرتا ہے تو اس نے پھر فیڈ بیک دینا ضروری ہوگا تاکہ سینلر کو اس چیز کا پتہ چلے اور پھر لاسٹ میں اس میں جو ایموشن جو چیزیں آتے ہیں اس کو تھوڑا خیال میں رکھنا ہوگا تو ان چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے تو پھر ہم ان جو بیریئرز جو ہم نے بات کی تھی ان کے اوپر ہم اور کم کر سکیں گے ایدر وائس ہم نہیں کر سکیں گے تو گائیس آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں ملتے ہیں ایک لیے لیکچر میں تب تک اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں